بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قباری ٹی بی کے دوستو آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کی قسم اٹھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ نکلتا ہے لیکن قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بات میں زیادہ وزن پیدا کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے اور دوسری بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے باوجود اس کے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر فقیری اور تنگدستی کے دروازے کھول دیتا ہے اور تیسری بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ توازے اختیار کرو اللہ تعالیٰ توازے اختیار کرنے والوں کو اور نوازتا ہے الباری ٹیوی کے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے جب بھی ہمارے پاس مال کی کمی ہو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے اور جب بھی ہمارے پاس کسی چیز کی ضرورت ہو جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں جب ہم لوگوں سے مانگنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر تندستی اور فقیری کے دروازے کھول دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے مانگنے کی توفیق اطاف فرمائی آبی سم آبی